بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوازارہ کیس کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم ترین چیزوں پر آج ہم رسکس کریں گے ہم رسکس اس چیز پر بھی کریں گے کہ جو تینتیس ملزمان کی لسٹ آئی تھی اس تینتیس ملزمان کی لسٹ میں کچھ ہمارے یوٹیوبر حضرات بھی شامل ہیں وہ یوٹیوبر کون سے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے ہم فیاضرامل سے گفتگو کریں گے اور اس کی روا جو پروٹیکٹیو بیل ایک مرتبہ پھر زہیر نے کرائی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو گینگ ہے وہ ہمیں چکمہ دینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے کامیاب ہو چکا ہے اور دوسرا انیس بیس اور اکیس یعنی بائیس طریق تک جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل حفاظتی زمانت انہوں نے کرائی ہے تو یہ تین چار دن انتہائی اہم کیوں ہیں دوازارہ کیس کے حوالے سے اس چیز پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے تو پہلے ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو یوٹیوبر کا جن کا نام ان تیس ملزمان کی لسٹ میں ہے تو ہم فیاض رامی صاحب سے یہ گفتگو کریں گے ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان یوٹیوبر کے خلاف جن کے نام ان تیس ملزمان کی لسٹ میں شامل ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کس قسم کے ہو سکتی ہے قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے جی رامی صاحب جی بہت شکریہ جلیل بھائی آپ کا اور اس میں میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ یوٹیوبر ہیں یہ بلکل گینگ کی فسیلیٹیٹر ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے گینگ کو فسیلیٹیٹ کیا اور ابھی تک بچی دارلمان میں بھیجنے کے بعد جس طرح سے یہ ملاقات کا کہہ رہی ہیں اور یہ ملاقات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو بیسیکلی یہ سارے سینریو میں ثابت ہو گیا اور آج اس یوٹیوبر نے کہا کہ ایجنسیز بھی ہماری اپنی ہیں اور پولیس کو بھی ہم نے مینج کیا ہوا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں ان کا یہ اس گینگ کی فسیلیٹیٹر ہیں اور جو گینگ کے باقی ملزمان ہیں وہ لیگل کچارہ جو ہی کر رہے ہیں اپنی زمانتیں کروانے کی اور یہ جو یوٹیوبر ہے یہ بچی کا برین واش کرنے کے لیے دارلمان میں بچی کو شفٹ کرنے کے بعد وہاں پہ بار بار ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہر لحاظ سے اس گینگ کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو بیسیکلی مقصر بات یہی ہے کہ میں ان سے یہی کہوں گا کہ حسین مزاگ بہت زیادہ ہو گیا ہے اب لیگل ایکشن ہوگا اور سخت لیگل ایکشن ہوگا اور ان سب کو ہم ایک مثال بنائیں گے اور ان کو ہم کسی طورت پر نہیں کریں گے جی ناظرین آپ نے رامی صاحب کی گفتگو سنی بس طرح گھیرا زہیر اور اس کے گینگ کے خلاف تنگ ہو چکا ہے اسی طرح ان یوٹیوبرز اور ایسے لوگ جو ہمیں گمراہ کرتے رہے نہ صرف ہمیں گمراہ کرتے رہے بلکہ پوری قوم پورے پاکستان پوری دنیا کو جو جو لوگ اس کیس سے وابستہ تھے اس کیس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اس کیس سے دلچسپی رکھتے تھے ان لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کرتے رہے تو ان کی خلاف کارونی کاروائی ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے اور رامی صاحب نے آپ کو بڑا تفصیل ان اس کے بارے میں بتا دیا ہے تو اب ہم گفتگو کرتے ہیں جو آگے والے تین دن ہیں تین سے چار دن ہیں جن میں حفاظتی زمانت کرے گی ہے زہیر کی جو چکمہ دینے میں کامیاب ہوا ہے گینگ ہمیں تین چار دنوں کے لیے اچھا یہ بات آپ کو میں واضح کر دوں کہ یہ تین چار دن یا میکسیمم پھر اگر ان کو کہہ لیجے کہ وہ اپوری زمانت بھی مل جائے تو وہ دس دن سے اوپر نہیں مل سکتی اتنے دس دن تک یا میکسیمم بیس دن تک کہہ لیجے کہ یہ لوگ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں بلاخر جانا ان کو جیل ہی ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہے ٹرائل کورٹ کا جو سامنا کیوں نہیں کر رہے تو جہاں تک میری کچھ مہرین سے لیگر ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی یہ جو تین دن ہے انیس بیس اور اکیس دعا گارہ کیس کے حوالے سے انتہائی اہم ہے کیونکہ انیس کو تفتیشی افیزر کی تبدیلی کے حوالے سے بیس ہونی ہے اور اس کے بعد پھر بیس والے دن جو چلانے وہ جمع ہونا ہے اور اس کے بعد پھر اکیس کو ہائی کورٹ میں سبات لگی ہوئی ہے تو یہ تین دن انتہائی اہم ہے تو میری جہاں سے بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب لگی جے رہا ہے کہ ان تین دن کے اندر انیس بیس اور اکیس کی کسی دن بھی آہ زہیر کراچی میں پیش ہو سکتا ہے اور پیش ہو کر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ان کی حفاظتی زمانت نہ لی ہوتی تو پھر پولیس ان کو گرفتار کر سکتی تھی کیونکہ پولیس کے پاس کوئی اور چانس نہیں تھا تو انہوں نے پہلے حفاظتی زمانت کر رہی ہے ملتان سے آہ آہ ایمیر نیاز ہیں جنب �ول ایڈوکٹ کہنے ان کے تھرو وہ ان کے وکیل بنے ان کے تھرو انہوں نے حفاظتی زمانت کر ہے ملتان سے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی شد پتا ہوگا کہ بہاولپور میں آہ جو بنچ لگا ہے آئیکورڈ کا وہاں بھی یہ لوگ گئے تھے اور اچھے خاصی موذر جائے صاحب نے ان کو سنے ہی تھی اور ان کی جو آہ زمانت تھی وہ اس کو مسترد کر دیا تھا زمانت کی جو اپلائی انہوں نے کیا تھا جو اپیل کی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد پھر جو لوگ ملتان میں گئے تھے یہ کس آپ سارا سن چکے ہوں گے تو برال جہاں تک میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ یہ تین دن کے اندر جو ہے کسی دن بھی زہیر کراچی میں پیش ہو سکتا ہے یعنی عموماً چانس یہ ہے کہ بیس کے بعد بعد ہی پیش ہو یعنی جب پولیس سلام جمع کرا دے گی اور چلان میں کیا کیا دفعات لگی ہے پھر اس حوالے سے ان کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں جو وقالہ حضرات ہیں وہ تیاری کریں گے دلائل دینے کے لیے اور اس کے بعد پھر عدالت کا سامنا کیا جائے گا عبوری زمانت کے لیے تو پھر عدالت کے لیے کہ وہ سواب دیدی ہوتی ہے عدالت عبوری زمانت دے سکتی ہے چاہے وہ قتل کا بلزم بھی کیوں نہ ہو تو پہلی عبوری زمانت اس کو ملے گی آر دن کی مل سکتی ہے دس دن کی مل سکتی ہے ہفتے کی ملے گی جتنے کی ملے گی اس کے بعد پھر یہ لوگ اکٹے ہوں گے پھر جبران ناصر صاحب آئیں گے پھر زہیر کے وکیل آئیں گے پھر بیس موبیسہ ہوگا اور اس کے بعد پھر ان کو جیل جانا ہوگا جیل تو یہ بندہ جائے گا یہی تو بات ہے کنفرم لیکن یہ صرف چکمہ دے رہا ہے اور مختلف حربیں استعمال کر رہا ہے دن گزارنے کے حضور والا دن دس گزر جائیں گے بیس گزر جائیں گے پندر دن گزر جائیں گے اتنے گزریں گے بلاخر ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ لانڈی جیل ہے یہ بات کنفرم ہے تو برحال یہ اس حوالے سے آج کی اپڈیٹ تھی جو میں نے سوچا آپ نے سبسکرائبر تک اپنے ویورز تک پہنچایا جائے میں نے آپ تک پہنچا دی تو انشاءاللہ پھر بھی جو بھی میرے تک دعاگرہ کیس کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ آتی ہے میں بروقت آپ تک پہنچاتا رہوں گا ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے جیل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ